جیسا کہ دوستو آپ دیکھ پا رہے ہوگے بہترین سے موڈل جس کا سائز ہے 20x25 آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں 20x25 ہوم ڈیجائن تو یہ موڈل جو ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ہمارے سبسکرائبر انہوں نے بولا تھا کہ 20x25 کا ایک ہوم ڈیجائن بنائیے گا اور اس کا پورا فیسٹ فلور اور گراؤنڈ فلور جو بھی ہے سارا ڈیجائن کر کے مجھے بتائیے گا تو انہی کی کہنے پر میں نے یہ ڈیجائن بنائی ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے بہترین سے ڈیجائن اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے اس کا گراؤنڈ فلور میں کیا ہے اور فیسٹ فلور میں کیا ہے اس میں میں نے دوستو ایک کار پارکنگ بھی بنائی ہے اگر آپ کار پارکنگ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی میں ایک الٹرنیٹو آپ کو بتانے والا ہوں تو بنے رہے اس ویڈیو میں دوستو لگاتا اور میں ہوں پہنچھاکل اور آپ دیکھ رہے دوستو اپنا چنل اسمال ہاؤش پلان دوستو یہ دی آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہے تو پلیز جرور سبسکرائب کریں کیونکہ اب آپ کو بہت سارے لیٹیشن اپ ڈیٹیڈ ہوم ڈیجائنیاں سے ویڈیو ملتے رہتے ہیں موڈرن ہوم ڈیجائنیاں سے ویڈیو ملتے رہتے ہیں جو کی آپ لیس ٹوٹیبل ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو پلیز کو سبسکرائب کر لیں اور اس ساتھ ویل آئیکن دو آجیں جسے میرے آپ ہر ایک ویڈیو کو نوٹیفکیشن لگاتا رہے ہیں اور دیکھ سکیں تو چلو ہم ڈسکس کر ملتے ہیں تو سبسکرائب جیسا دیکھ پر چوڑائی کی بات کریں ہم یہاں کی دیکھ 20 فٹ ہے اور لمبائی کی بات کریں یہ دوستو 25 فٹ ہے تو اس کو سبسکرائب آپ کو دکھانا چاہوں گا ٹرانسپیرینٹ کر کے اور جیسے آپ اس کو ٹرانسپیرینٹ کرتے ہیں تو یہ اور بھی خوبصورت دکھنے والا ہے آپ کو دیکھیں گا میں ٹرانسپیرینٹ کر رہا ہوں اس کو تو یہ اس ٹرانسپیرینٹی میں آپ دیکھ پا رہے ہوگا پورے ڈیجائن اندر سے لکر بہار تک آپ کو دیکھ اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پورا ٹرانسپیرنٹ کر کے آپ کو سب کچھ یہاں دیکھ رہا ہے تو یہ تو ٹرانسپیرنٹ بھی ہو گیا اب اس کا میں ٹرانسپیرنٹ سے ریموک کرتا ہوں اور آپ کو ڈسکس کرتا ہوں پورا موڈل تو چلو اس کی میں ٹرانسپیرنٹ سے ریموک کرنے کے بعد آپ کو اوژنال موڈل پر لے آتا ہوں تو جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہو گئی آپ کو لے سلتے ہیں گراؤنڈ فلور پر سب سے نیچے آلے فلور پر تو فرنٹ سے گراؤنڈ فلور آپ کا ایسا دیکھنے والا یہ میں نے تین پلر دیا ہے اور اندر سے آپ کو ایسا گراؤنڈ فلور دیکھے گا تو آپ کو میں پورا ڈسکس کرنے والا ہوں دیکھی گا سب سے پہلے جو پیچھے آلہ پورچن ہے یہ اپروکس بارہ فٹ کا ہے اس کا دوستو اگر اگر دیمینشن آپ کو دیکھنا ہے تو آپ اس ویب سائٹ پر بجٹ کر جات سکتے ہیں اس کا نام ہے اسمال ہاؤس پلانڈ ڈاٹ کام اس پر دیکھیں میں نے بتایا ہے بیس پہ پچیس گھوم ڈیجائن بھی تو ٹو ڈی موڈل بھی ایک جیک ڈیمینشن اندر اندر کتنا روم کا ہے کتنا کسین کا ہے اور کتنا ٹوائلٹ باتروم کا ہے ڈیمینشن پورا دیکھ چکتے ہیں اور اس کا ٹری ڈی بیو پی اس کا لنک میں نے دیکھ دیا ہے آپ جیسے کلک کریں گے تو وہاں پر یہ پورا موڈل آپ دیکھ پائیں گے میں یہاں پر بھی آپ کو بتاتا ہوں تو آپ جیسے یہاں پر دیکھیں مین گیٹ میں نے یہ رکھا ہے اور یہ کار پارکنگ کے لیے دوستو دس بائی گیارہ کا پورا میں نے یہاں کیا کیا ہے بیس یہ تو یہاں پر بیس چڑھائی رہے گی لیکن جس لمبائی کی بات کریں آپ نے بارہ فٹ کا یہ پورا پوشن نکال دیا ہے اور بارہ فٹ کا یہ ایک فٹ میں آپ کی دبالیں بن جائے گی تو یہ ارشک بات پورا بیس ادھر تھا دس بائی دس میں پارٹکشن کر دیا ہے تو دس بائی بارہ میں آپ کا یہ کار پارکنگ کر سکتے ہیں بہترین چاہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں کار پارکنگ یا کھلا میدان بھی سوڑ سکتے ہیں آپ کا اس میں گھر کنجسٹڈ ناو بائی کیا کچھ بھی آپ یہاں کھڑی کر سکتے ہیں تو یہی میں نے مینڈور دیا ہے یہ دی اگر آپ یہاں مینڈور نہیں دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر بھی ایک دور لگا سکتے ہیں اس والے کھڑکی کو سائیڈم کر کے یہاں پر آپ ایک مینڈور لگا سکتے ہیں جیسے اب انٹر کرتے ہیں مینڈور سے تو یہاں سے سب سے لئے آپ کو اسٹیئرز مل جاتی تھوڑا گھماؤدار ہے یہاں پر آپ جیسے چڑھیں گے تو آپ کو اسٹیئرز مل جائے گی اور آپ یہاں سے چڑھ پائیں گے اور اسی اسٹیئرز کی نیسے آپ لیٹرنگ ارجسٹ کر سکتے ہیں اور یہ باتروم آپ کا اسٹیئرز کے بگل میں میں نے بنا دیا ہے اب اس کے بعد جیسے آپ اس والی بیٹروم میں ایک چھوٹا میں نے بنایا ہے چھوٹا سے نہیں بہت بڑا بیٹروم ہے دوستو کیونکہ اگر بات کریں بارہ ادھر تھا آپ کا چوڑائی اور ادھر میں نے لگ بک چودہ بارہ بھی چودہ بہت بڑا بیٹروم ہوتا ہے یہ میں نے نکال دیا ہے اور یہاں پہ ایک شوفہ ڈال دیا ہے یہ آپ کا کچین ہے دوستو جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ گیا یہ آپ کا کچین اس کا ایک جیک ڈیمینشن آپ دوستو پیپ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ تو ہو گئے بیٹروم کچین آپ کا لیٹرنگ ادھر ہو جائے گا باتروم یہ ہو گیا اور یہ آپ کا بہترین سپارکی تو یہ تو گراؤنڈ فلور کی بات ہوگی بیس پہ پچیس کے مکان کی دوستو میں نے یہاں زیادہ ڈیجائننگ نہیں کیا یہ آپ کے ڈیپین کرتا ہے میں نے سیمپل سا موڈل صرف آپ کے لیے ڈیجائن کیا ہے اب آپ کو ملے سلتے ہیں اس کی فرسٹ فلورٹ پر دیکھ پا رہے ہوگے جیسا کہ ابھی فرسٹ فلورٹ آپ کو فرنٹ سے ایسا دکھنے والا ہے یہاں پہ میں نے بالکنی بھی نکال دی ہے اور جیسا ہم فرسٹ فلورٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ جیسے سیڑھیوں سے یہاں پر چڑھ کے یہاں سے آئیں گے تو آپ کا یہ کھولا میدان مل جاتا ہے یہاں پر جو باتروم نیچے فلورٹ پر بنا تو میں نے ہٹا دیا ہے اور یہ آپ کا کھولا میدان یہاں ملتا ہے اور پھر سے سٹیر سی اوپر کیلئے چلی آتی ہے اور یہاں سے کھولا میدان ملتا ہے تو یہاں کے بڑا سا بیٹ روم آپ بنا سکتے ہو میں نے اس لیے ایک گیٹ دے دیا اور ایک یہ کھڑکی اس کے لیے دی دیا اور یہ ایک بیٹ روم آپ کا بن جاتا ہے لیکن دوستو اگر آپ چاہے تو اس میں دو بیٹ روم بنا سکتے ہیں اس روم میں جاتے ہیں جو یہاں پر کار پارکنگ والی جگہ تھی وہ یہاں پر روم کا روپ لے لیا ہے روم تیار ہو گیا ہے اس روم سے آپ انٹر کر پائیں گے اس والے روم میں اندر والے میں نہیں تو آپ ایک بھی پورا لمبا سا روم لگ سکتے ہیں لیکن دو روم پریادت ہیں جب بھی آپ کو لیٹ نہ ہو تو آپ اس روم میں جائیں اور یہاں سے اس میں انٹر کر سکتے ہیں اس روم میں میں نے دو کھڑکیاں دی ہیں میں نے اس پر دروازہ بھی دے دیا یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے اگر چاہتے ہو تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کا یہ کھلا میدان آپ یہاں سے بھی بالکنی میں آ سکتے ہو لیکن میں نے یہاں پر ایک گیٹ بھی دے دیا یہ والا اس بالکنی میں آپ لگ بک ساڑے سوری تین فٹ کا بالکنی میں نے آپ پر نکال دی یہ آپ پر دیپینڈ کرتا ہے اگر آپ دربازہ اس میں دینا چاہتے ہو باہر کی طرف تو دو نہیں تو مد دو تو یہ تو ہو گیا آپ کا شیکنڈ فلور دوستو اب جیسے آپ اسٹیئر سے اوپر جاتے ہیں پھر سے تو اب آپ کو لے چلتے ہیں سوری شیکنڈ فلور وہ دوستو گراؤنڈ فلور تھے تو میرے شیکنڈ فلور پر کچھ بھی ڈیجائر نہیں کیا صرف شیڑیوں کو ڈھک دیا ہے اور آپ کا یہ بس فرس بنا دیا ہے یہ پورا موڈل تھا آپ دیکھ پا رہے ہوگے فرنٹ سے بیس بھائی پچیس کا ہاؤش پلان تو یہ دوستو آپ کو کیسا لگا موڈل مجھے کمنٹ ضرور کریں مجھے ضرور بتائیں اور دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا پلیس کو لائک ضرور کر دیں پلیس اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستو اور اپنے رشتہ داروں کو شیئر کر دیں اس ویڈیو کو جس میں اگر ان کا بھی کوئی پلوٹ ہے بھی اس پر پچیس کا تو وہ دیکھ سکے اور ان کو کچھ آئیڈیا بیل سکے تو یہ پورا موڈل دوستو میں نے آپ کو ڈسکس کیا تو پلیس اس موڈل کو اور بھی بہترین سے جاننے کے لئے آپ اس ویب سائٹ پر وزیٹ کر سکتے ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن میں ہے کہ آپ کو ایک جیکٹ ریئر ڈائمینشن مل جائے گا تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر لیں جیدی آپ کا کوئی بھی ہوم ڈیزائننگ سے related model ہے اور آپ پر آنا چاہتے ہیں مجھے کمنٹ کریے گا میں اس ہوم ڈیزائن کو ضرور ایک بار ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ کمنٹس بہت شارہ آتے ہیں تو میں سبی کا تو نہیں بنا سکتا ہوں لیکن کسی نہ کسی ایک لوگوں کا میں ضرور ڈسکس کروں گا تو پلیس دوستو بڑے اس ویڈیو میں جیدیو